دوستو یہ جو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ ویڈیو کرناٹک سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر بی جے پی کے دگج نیتا اور پورو سیم بی ایس یودورپا کے گھر کے سامنے ہجاروں کی تعداد میں لوگوں نے جبردست پردرشن کیا ہے اور اس پردرشن کے بعد یودورپا کے گھر پر بتایا جا رہا ہے کہ پتھر باجی بھی کی گئی ہے آندولن کاریوں نے وہاں پر خوب جم کر بوال کٹا ہے اسی کا ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا ہے آگے اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے دراصل کرناٹک کے اندر بی جے پی کی سرکار نے ابھی فی الحال رجرویشن کو لے کر کے جو کٹاوتیاں کی ہے نا تمام سمودائیوں کے بیچ میں اس کو لے کر کے یہ بوال دیکھنے کو ملا ہے اس کی پوری جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ دوسری ایک اور بڑی خبر آ رہی گجراس سے سامنے جہاں پر بی جے پی کی ایک بار پھر پول کھل گئی ہے محلاؤں کا سمان ناری ششکتی کرن کو لے کر کے اپنے آپ کا سینہ ٹھوکنے والی بی جے پی اب بلکس بانوں کے بلت ساتھ کس طرح سے منچ ساجہ کر رہی ہے اس کی ایک تصویر ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس کو دیکھ کر کے آپ کے کھڑے ہو جائیں گے آگے ہم آپ کو یہ بھی ویڈیو دکھائیں گے تیسری بڑی خبر راخل گاندھی کی صدستہ رد کرنے کے بعد ایک اور بڑی کاروئی ان کے اوپر کی گئی ہے دوستو اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پسکر لیجے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی آپ جانتے ہیں کرناٹک کے اندر بیجان سوا چناؤ بہت قریب آ چکا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے بی جے پی نے ابھی دو دن پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ پہلی چیز مسلمان جو کٹیگری آتی ہے مسلم کٹیگری ان کا چار پرتشت جو آرکشڑ تھا اس کو ختم کر دیا وہ آرکشڑ دوسرے سمودائی کے لوگوں کو دے دیا ساتھی ساتھ جو کرناٹک کا بنجارہ سمودائی ہوتا ہے اس میں بھی ان کے بھی ریجنویشن میں کٹوٹی کی گئی ہے اور اسی کے خلاپ لوگوں نے کرناٹک بی جے پی کے دگج نیتا اور فلحال چناؤ کے موک کی چہرہ بنائے جانے والے یدورپا کے گھر پر دھاوا بول دیا ہے کس طرح سے میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں آپ یہ پورا ویڈیو وستار سے دیکھیں اس کے بعد اس کی چرچہ کریں گے دیکھیں یہ ویڈیو موسیقی 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 تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا ہے یہ نائی کے دورہ یہ ویڈیو ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس میں ساپ طور پر لکھا گیا کہ بی ایس یدورپا کے گھر پر جو ہے یہ بوال کیا جا رہا میں آپ کو خبر بھی دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آرکھن کو لے کر کرناٹک میں بی ایس یدورپا کے گھر کے باہر بھاری پردرشن پتھر باجی بھی ہوئی ہے آنڈولن کاریوں کو تیتر بیتر کرنے کے لئے پولیس نے لاتھی چارج کیا ہے جس مطلب جو ہے وقت کا یہ ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا ہے کرناٹک کے شیموگا جلے میں آرکھن کے مدے کو لے کر کے سوموار یعنی ستائیس مارچ کو بی جے پی نیتا اور پور مکمنٹری بی ایس یدورپا کے گھر کے باہر پردرشن اور پتھراؤں کیا گیا ہے اس دوران پولیس نے بنجارہ سمودائے کے سیکڑوں پردرشن کاریوں کے اوپر کاریوے کی ہے یہ سمودائے انوچیت جاتی اور انسوچیت جن جاتی ملہب انوچیت جاتی اور جن جاتی کے لئے آرکھن پر کرناٹک سرکار کے حالیہ فیصلے کا ویروت کر رہا ہے اور پردرشن کاریوں نے ویرو جہتا تیوے پولیس پر بھی مطلب جو ہے پتھراؤں کیا ہے جس کے بعد کا میں نے آپ کو ویڈیو دکھا دیا ہے آپ جانتے ہوں گے اسی ریجرویشن کے فیصلے کو لے کر کے کرناٹک کی بی جے پی سرکار نے کیا کیا ہے چار پرسن جو مسلمانوں کا ریجرویشن تھا اس کو ختم کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بنجارہ سمودائے کا بھی ریجرویشن بتا جا رہا ہے کی کم کیا گیا ہے اور اسی کے خلاف یہ پردرشن ہو رہا ہے یعنی بی جے پی نے جس فائدے کے لیے اور جو داؤں اپنے فائدے کے لیے کھیلا تھا وہ ان کے لیے الٹا پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے خیر اگر کسی کا حق مار کر کے آپ دوسرے کو چھین کر دیں گے تو آپ کو بھی اس کا خامیہ جب بھوکتنا پڑے گا اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو یہاں پر گجراس سے جہاں پر بی جے پی کی پول کھل گئی ہے بلکس بانو کے بلدکاریوں میں سے ایک شخص کو جو آروپی ہے فیلحال اس کو بری کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ بی جے پی نے منچ سجا کیا ہے میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں خبر بھی دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں گجرات میں سرکاری منچ پر بلکس بانو کا بلدکاری بی جے پی سانسد ودھاک سنگ دکھنے پر بڑا ویوات سپریم کورٹ دوہجار دو کے گجرات فساد کے دور میں بلکس بانو کے ساتھ دوسکرم معاملے میں گیارہ دوسیوں کو سجا میں چھوٹ کو چنوٹی دینے والے آج کاؤں پر کل سنوائی بھی کی ہے کرے گا گجرات سرکار نے ان سبھی گیارہ دوسیوں کو سجا میں چھوٹ دیتے ہوئے پچھلے سال پندر آغاز کو سمجھ سے پہلے ریہا کر دیا تھا لیکن جو بی جے پی اکثر یہ کہتی ہے کہ ان کے راج میں جو محلہ ہے اس کو پورا سمان دیا جاتا ہے اور محلہوں کو ششکتی کرن کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے یعنی محلہ کو مطلب اس کی ششکتی کرن کیا جا رہا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک محلہ کے ساتھ حیوانیت کرنے والے لوگوں کے ساتھ بی جے پی منچ ساجا کر رہی ہے ان کو اپنے منچ پر بلا کر کے بٹھا رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرنی اور کتنی میں بہت بڑا فرق ہے کیا نہیں لگتا آپ کو کہ کرنی کتنی میں فرق ہے ایک طرف تو بی جے پی کہتی ہے کہ محلہوں کے ہم حق کی بات کرتے ہیں محلہوں کو ہم حق دلانے کا کام کرتے ہیں لیکن دوسری طرف محلہ کے اوپر حیوانیت کرنے والے لوگوں کو بی جے پی اپنے منچ پر بلا رہی ہے تو یہ دو طرح کی چیزیں ہیں خیر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کمنٹ شیشن میں ضرور بتائیے اگلی خبر کی بات کریں گے راہل گاندھی کی سانسدی رد کرنے کے بعد اب دوستو ان کے اوپر ایک اور کاریوئی کر دی گئی ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ اس خبر کو دیکھئے مان خانی معاملے میں دو سال کی سجا کے بعد لوگ سما سدس کے لیے آئیوگ ٹھہرائے گئے کانگریست کے نیتہ راہل گاندھی کو بنگلہ کھالی کرنے کا نوٹس بھیجا گیا ہے جس دن نوٹس جاری ہوا اس دن سے تیس دن کے بھیتر ان کو بنگلہ کھالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے یعنی راہل گاندھی کو بائیس اپریل تک اپنا بنگلہ جو سرکاری بنگلہ ان کو ملا ہوا تھا وہ اب کھالی کرنا پڑے گا راہل گاندھی کو یہ بنگلہ دو جار چودہ میں اتر پردیش کے امیٹھی سے جیتنے کے بعد آونٹیت کیا گیا تھا سورت کی ایک عدالت نے راہل گاندھی کو دو جار انیس کے اپرادی اکوانہانی معاملے میں دوسری ٹھہراتے ہوئے دو سال کی سجا سنا دی تھی اس کے بعد راہل گاندھی کی جو لوگ سبا سدستہ ہے وہ بھی ختم کر دی تھی اس کے بعد لوگ سبا سچوالے نے انہیں لوگ سبا سدستہ کے طور پر آئیوگی گھوست کر دیا تھا اور اس کے بعد اب راہل گاندھی کو گھر خالی کرنے کا بھی نوٹس پہنچا دیا گیا ہے یعنی کہ راہل گاندھی جنہوں نے مودی سرکار کو کھلا چیلنج دے رکھا تھا اور مودی سرکار کی ناک میں دم کر رکھا تھا اس راہل گاندھی کی آواز کو اب دبانے کی کوشش لگاتار کی جاری ہے یہ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے آپ کی اپنی سپر کیا رائے ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر چند کو سبسکرائب ضرور کریں